السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں ایک غلطی کی جانب رہنمائی کرنا ہے تاکہ ہم اور آپ اس غلطی کو صحیح کر سکیں لیکن کچھ سننے سے پہلے آپ یہ چند چیزیں دیکھ لیں میرے ہاتھ میں یہ نوٹ ہے آپ اس کو صحیح سے دیکھیں کہ یہ کس قدر پھٹی پرانی اور سڑیلی نوٹ ہے کس قدر بیکار نوٹ ہے یہ دو سو روپے کی نوٹ ہے ایسے ہی آپ یہ سو روپے کی نوٹ دیکھیں اس کی کتنی بری حالت ہے دیکھیں یہ پھٹی ہوئی ہے بیکار سی بہت سیدھا سی نوٹ ہے یہ پچاس روپے کی نوٹ ہے دیکھیں اس کی کتنی بری حالت ہے مارکیٹ میں کہیں نہیں چلے گی دکان والا نہیں لے گا یہ نوٹ دیکھیں آپ اس کا پورا رنگ پورا کلر گیا ہوا ہے اورجینل نوٹ ہے کوئی جو ہے چورن کے پیکٹ میں نکلا ہوا نوٹ نہیں ہے یہ نوٹ آپ دیکھیں بلکل رنگ اور کلر اس کا چلا گیا ہے ایسے ہی آپ یہ دس روپے کی نوٹ دیکھیں یہ بلکل آدھے سے زیادہ پھٹی ہوئی ہے اور اس کا پورا سٹرکچر بدل گیا ہے یہ ساری نوٹیں ہیں سب پھٹی ہیں پرانی ہیں خستہ حالت میں ہیں بہت سیدھا ہیں اس کے علاوہ میرے پاس یہ پوری ایک گڑی ہے پورا یہ جو ہے بندل ہے جس کے اندر خراب نوٹیں ہیں اتنی بری حالت اتنی خستہ حالت ہے ان ساری نوٹوں کی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور آپ جانتے ہیں یہ سارے روپے پیسے اور یہ کاغذات روپے پیسے کے کہاں ملے ہیں یہ مسجد کے باکس میں ملے ہوئی ہیں مسجد کو جو لوگ دونیشن دیتے ہیں چاہے جمعہ کے دن یا اس کے علاوہ اور دنوں میں یہ سارے نوٹ انہی لوگوں نے دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بھئی آپ ان خراب پیسوں سے ان پھٹے پرانے اور بوسیدہ نوٹوں کو مسجد میں دے کر کے جس کو آپ خود نہیں لیتے ہیں ان نوٹوں کو اللہ کے گھر میں دے کر کے آپ جنت خریدنا چاہتے ہیں جنت جو ہے اتنی سستی ہے اور جنت جو ہے اتنی اس کی کالیٹی خراب ہے کہ آپ اتنے پھٹے پرانے نوٹ دے کر کے اور اتنے بوسیدہ جو ہے نوٹ دے کر کے آپ جنت خریدنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو جو ہم نے تمہیں مال دے رکھا ہے اس مال میں سے پاکیزہ اور اچھا مال اللہ کے راستے میں دو اور جو ہم نے زمین سے نکالا ہے تمہارے لیے اس میں سے اچھا مال دو اچھا اناج دو اللہ کے راستے میں یہ بات یاد رکھو کی برا ردی خبیص اور بیکار مال یہ خرچ کرنے کی سوچنا بھی نہیں اس کا قصد اور اس کا ارادہ بھی نہیں کرنا کی چلو یہ ردی مال اللہ کے راستے میں دے دے اور وہ ردی مال کیسا ہے تمہیں خود لینا ہو تو تم نہیں لوگے لیکن اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہو مسجد میں دے دیتے ہو کئی مدرسے میں دے دیتے ہو ہاں چشم پوشی کر لو تو ہو سکتا ہے کوئی تمہیں اللو بنا جائے تو تمہارے ہاتھ میں وہ نوٹ آ جائے گی لیکن بعد میں سوچتے ہو ارے کون نوٹ دے گیا وہ پکڑ جائے تو میں اس کو مارو اور اس کو کوٹو اور اس کو جو ہے سزا دوں لیکن اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہیں مسجد میں آپ آتے ہیں جمعہ کے دن آپ کے سامنے جھولی چلتی ہے یا باکس آتا ہے یا جو ہے سامنے سے آپ کے کوئی بندہ جاتا ہے آپ اس کی جھولی میں پھٹا پرانا دس کا بیس کا پچاس کا سو کا دو سو کا نوٹ ڈال کر کے آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کو جنت چاہیے اس پر اللہ کہتے ہیں جنت اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اور آپ جو آپ خود نہیں لینے کے لیے تیار ہیں جو آپ کا بچہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن آپ اللہ کو دے رہے اللہ کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے آپ مال دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا آپ پیسہ خرچ کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا اللہ اسٹور کر کے رکھتا اس کا بدلہ آپ کو دے گا لیکن آپ پھٹی پرانی ردی خراب اور خبیص نوٹوں کے ذریعے خبیص مال کے ذریعے آپ جنت چاہتے ہیں جنت قریدنا چاہتے ہیں اور آپ نے سوچا مسجد کو میں نے صدقہ دیا ہے مسجد میں میں نے پیسہ لگایا ہے اور آپ سوچتے ہیں میں ترم خان ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور مجھے جنت مل جائے گی تو معاف کیجئے گا جنت اتنی سستی نہیں ہے جنت کی کالیٹی اتنی خراب نہیں ہے اور نہیں آپ کیا ردی مال اللہ رب العالمین کو چاہیے تو اللہ کے واسطے تھوڑا ہوش کے ناخل لیں اخل استعمال کریں دماغ لگائیں اور اگر مال دینا ہی ہے اللہ کے راستے میں تو اچھا مال دیں بھئی مسجد والے لے جا کر کہاں ان ساری نوٹوں کو خرچ کریں گے کہاں لگائیں گے ان ساری نوٹوں کو کبھی بینک والا نہیں لے گا کبھی کوئی اور نہیں لے گا لیکن آپ یہ ساری نوٹ جو ہے مسجد میں لا کر کے دے رہے ہیں یہ نہائیت ہی غلط بات ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے میں کہوں کہ ایک نہائیت ہی واہیہ تھرکت ہے جس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے جنت چاہیے محبوب مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اچھا مال خرچ کریں بہترین مال خرچ کریں وہ خرچ کریں جو آپ اپنے لئے پسند کریں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کریں جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے آپ اپنے لئے اچھا اچھا پسند کرتے ہو اور اللہ کے لئے برا پسند کرتے ہو یہ تو مشرکوں والا رویہ ہو گیا مکہ کے کافروں والا رویہ ہو گیا تو نصیحت یہ ہے اس ویڈیو کے ذریعے اور اس درس کے ذریعے پیغام یہ دینا ہے کہ بھائی آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں تو اچھا مال لگائیں بہترین مال لگائیں طیب اور پاکیزہ مال لگائیں اس لئے کہ اللہ پاک ہے پاکیزہ ہے پاک اور حلال مالی اللہ قبول کرتا ہے اچھا مال قبول کرتا ہے آپ جو ہے حرام مال لگائیں قابل قبول نہیں ہے آپ ردی مال لگائیں اس چیز کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو پیغام بڑی محبت کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جو ہے اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں اس کا بہترین اور بہت بڑا فائدہ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے آمین وصلہ اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن